اسلام علیکم دوستو میں ملبل میں موجود ہوں اور پاکستان اور انڈیا میں تو ابھی بلکل صبح کا وقت ہے یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ تین سو سولہ رنز کا پاکستان کو ٹارگٹ ملائے اور ہمارے عبداللہ شفیق صاحب جو ہیں جن کو بابر آزم کے بعد سب سے زیادہ اوور ریٹ کیا جاتا ہے کہ عبداللہ جو ہیں یہ ٹیکنیکل سونڈ بلے باز ہیں ان میں بڑی اوبلٹی ہے نو ڈاؤٹ عبداللہ میں بڑی اوبلٹی ہے لیکن وہ ریکی پونٹنگ کا کلپ جا کے سنیں آج جب وہ آؤٹ ہوئے چار رنز کے اوپر پاکستان کی وکٹ گری تو ریکی پونٹنگ نے سیون کرکٹ کے اوپر جو ایکسپلین کیا ہے کہ آپ اسٹریلیا آئے وے ہو اور آپ بانڈریاں مارنا چاہ رہے ہو آپ کے پاؤں کہاں فسے ہوئے ہیں آپ کی ٹانگیں کہاں فسی ہوئے ہیں آپ کا فٹ ورک کہاں ہے اپنی باڈی سے اوے جا کے آپ جب ہٹنگ کرو گے تو پھر آسٹریلیانز نے آپ کو پکڑ ہی لینا ہے عبداللہ جتنا مرضی اچھا اٹھ بابر کے بعد پاکستان کا ٹیکنیکل سونڈ بلے باز ہوگا تو وہ ایشیا میں ہوگا یہاں آسٹریلیا میں اس کو نہیں کھیلنی ہے دیا جا رہا اور تین سو سولہ رنز کا ٹارگٹ ہے اور ایک جیت کی ہوپ دکھائی دے رہی ہے حالانکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ چوتھی انگز میں آسٹریلیا کی بولنگ لائن اپ کے سامنے آپ کے سامنے یہ تین سو سولہ رنز کا ٹارگٹ یہ چیز سو سولہ رنز کے مترازف ہے بہت مشکل ہوتا ہے چیز کرنا کوئی انیس سو اٹھائیس تیس کے اندر یہاں پر انگلینڈ صرف ایک دفعہ کوئی اس طرح کا ٹارگٹ چیز کر چکی ہے بہت مشکل ہے ایم سی جی کے اندر آسٹریلیا کی بولنگ کے سامنے ٹارگٹ کو چیز کرنا لیکن آپ پوزیٹیو تو ہوتے ہو آپ ایفرٹ تو کرتے ہو اور ٹھیک ہے پوزیٹیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے باڈی سے آوے جا کے آپ چوکے مارنی کوشش کرو اپنی وکٹرین گواہ دو بولنگ میں بولنگ نے پاکستان کو اس ٹیس میچ کے اندر بولنگ واپس لائی ہے کل میں جب اسٹیڈیم ہم پاکستانیوں کو اس وقت ایم سی جی کے اندر ایک امید کریئٹ ہوئی جب میر حمزہ نے وکٹیں لی ٹھیک ہے ہمیں لگا کہ یار گو کہ پاکستان باون تریپن رنز کی لیڈ آسٹریلیا کی نہیں اتار سکا اور پاکستان پہلے آؤٹ ہو گیا تو وہ باون تریپن رنز بھی پاکستان کو مہنگے پڑے ہیں اور پھر جب میڈل کے سنتالیس اوور تھے پاکستان وکٹ نہیں لے سکا وہ بھی پاکستان کے لیے مشکل ثابت ہوئے ہیں تو اب عبداللہ نے کیچز گرائے ہوئے ہیں دو کیچز گرا کے بیٹھا ہوا ہے اور دیکھیں جب آپ کی کیچز گرتے ہیں آپ کے ہاتھوں سے تو آپ کا پاس ریکاوری کا چانس ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیٹنگ اچھی کر کے آپ ریکاور کرو لیکن وہ ہم ریکاور نہیں کر پائے اور عبداللہ صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں لنچ بریک اس وقت جاری ہے تین سو پندرہ سولہ کا ٹارگٹ ہے پاکستان کے پاس جو کہ بہت مشکل ٹارگٹ ہے چوتھ ہیننگز میں آسٹریلینز بہت سمجھداری کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کا کھیلنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے ان کا اٹیک کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے وہ جس طریقے سے اپنی اپنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اپنی ابلیٹی کی بنیاد کے اوپر میچ جیتے ہو آسٹریلینز جو ہیں وہ اپنے اگریشن کی بنیاد کے اوپر وہ اس انداز میں گیند کو پوزیٹیو لے کے جاتے ہیں کہ وہ دوسری ٹیم کو پکڑ لیتے ہیں اب دیکھیں تین سو سولہ رنس کا ٹارگٹ ہے اب دلہ آؤٹ ہو گئے اگر امام ہنڈرٹ کر لے ایک ہنڈرٹ چاہیے تو پاکستان جی سکتا ہے شان مسود اگر ہنڈرٹ کر لیں تو پاکستان جی سکتا ہے بابر اگر ہنڈرٹ کر دیں تو پاکستان یہ میچ جی سکتا ہے مستنت بلے باز تو ہیں اور ان بلے بازوں کو پاکستان کی نیشنل ٹیم کے اندر سیلیکشن ہی اسی لیے ملی ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم کو کوئی میچ جتوانا ہے کوئی میچ بھی نہیں گے نیکز کلنی ہے وہ جو بیس رنس وہ جو تیس رنس یہ بناتے ہیں اپنی جگہ سیکیور کرنے کے لیے اپنی ایوریج منٹین رہتی ہے ہمارے بلے بازوں کی لیکن اس کا ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو آج اپرچونٹی ہے اٹھائیس سال بعد آسٹریلیا میں ٹیس میٹ جیتنے کی ہم انیس سو پچانوے سے اب تک آسٹریلیا کے اندر نہ کوئی ٹیس میٹ جیت سکے نہ کوئی ٹیس میٹ ڈراؤ کر سکے یہاں تک کہ ڈراؤ ہی نہیں کر سکے یہ تو بہت مشکل ہے کہ ایم سی جی والا ٹیسٹ ہم لوگ جنابوں چار پانچ سیشن کھیل کے ہم ڈراؤ کریں ڈراؤ کا تو چانس ہی کوئی نہیں ہے اور ہماری ہار کا ستر پرسنٹ جان سے ہمیں اس ستر کو جو تیس پرسنٹ ہماری جو جیت کی ریشو ہے ہمیں اس کو ستر پرسنٹ وننگ ریشو کے اندر کنورٹ کرنا ہے اور ایک پارٹنرشپ اور ایک سنچری چاہیے اور میں ایک اور چیز جو کہ کل میں اور سردار اور انگزیب بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے قدرت نے یہ بابر آزم کے لیے یہ ملہ سجایا ہو جس کی پہلے سے کتنی پرفارمس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں لوگ باتیں کر رہے ہیں حالانکہ دنیا کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک ہے بابر آزم اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان سے سکور نہیں ہو رہا کپتانی کا بوجھ اترنے کے باوجود وہ تین انگز کھیل چکے ہیں دو پرت کے اندر اور ایک ایم سی جی کے اندر پہلی انگز اور اب دوسری انگز آنے والی ہے تو سکور ان سے نہیں ہو سکا وہ ایک بندہ سکور کرے گا تو پاکستان جو باقی پلیئرز ہیں ان کے اندر اعتماد بھی بڑے گا اور پاکستانی ٹیم میچ بھی جیتے گی تو بابر آزم اب کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایسا کھیل ہے کرکٹ ایسا ہی کھیل ہے یہاں پر محمد یوسف کھیل کے گئے عامر سویل کھیل کے گئے سعید انور کھیل کے گئے انزمہ ملاق یونس خان مصبا بڑے نامی گرامی پاکستان کے بلے باز یہاں آسٹریلیا میں آکے ٹیسٹ سریز جیتنے کی کوشش کرتے رہے جو کہ میچ ویننگ اننگز کوئی بھی نہیں کھیل سکا ہے انیس سو پچانوے سے لے کر اب تک اٹھائیس برسوں میں تو بابر اگر یہ میچ ویننگ اننگز کھیل جاتا ہے تو جو ہم اس کو گریٹ کہتے ہیں کہ جی بابر موڈرہ نیرہ کا ان چار بلے بازو میں شامل ہوتا ہے جو کہ اپنے ٹیموں کے لیے مشکل حالات میں فائٹ کرتے ہیں اور میچ جتواتے ہیں تو وہ بات پروو ہو جائے گی اور ہسٹری کریئٹ ہو جائے گی تاریخ میں نام لکھا جائے گا کہ اٹھائیس سال بعد پاکستان اور اسٹریلیا کے اندر کوئی ٹیسٹ میچ جیتا اور وہ بابر آزم کی اننگز سے جیتا ہے چلو بابر نہیں کرتا ففٹی رنز کنٹریبیوٹ کرنے ففٹی رزوان کنٹریبیوٹ کرنے ففٹی آگا کنٹریبیوٹ کرنے لیکن ایک ہنڈرڈ جب تک نہیں آئے گا یہ تیم سے سولہ رنز کا ٹارگٹ چیز نہیں ہوگا اور پوزیٹیو ضرور کھیلنا پڑے گا لیکن عبداللہ شفیق کی طرح نہیں کہ ٹانگیں آپ کی کہیں پہ ہیں پاؤں آپ کی کہیں پہ ہیں بازو آپ کی کہیں پہ جا رہے ہیں اور رکی پونٹک نے صحیح ایکسپلین کیا ہے کہ آپ اسٹریلیا میں ڈرائیو مارنے آئے ہوئے ہو بڑا آپ کی بوڈی کہاں ہیں اور گیند کہاں ہیں اس کا آپس میں تال مل نہیں ہو رہا ہے تینکیو سو مچ